السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم اردو قواعد میں حصہ پانچ کی معلومات حاصل کرتے ہیں یہاں آج ہم معلوم کرنے والے ہیں حرف جار، حرف اطف، حرف تخصیص، حرف فجائیہ حرف جار وہ حروف جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں انہیں حرف جار کہتے ہیں انہیں حرف ربط بھی کہتے ہیں مثال ہے وہ بھر سے نکلا دوسری مثال ہے وہ اپنے سکول سے نکلا یہاں پر ربط قائم کرنے کے لیے سیک استعمال کیا گیا ہے جسے ہم حرف جار کہتے ہیں حرف اطف وہ حرف یا لفظ جو دو لفظوں دو جملوں کو جوڑتا ہے حرف اطف کہلاتا ہے مثال ہے جوان اور بڑھا، چھوٹا اور بڑا تیسری مثال ہے میں نے اس سے کہا لیکن وہ نہیں سمجھا بچوں یہاں پر انڈرلائن کیا گیا ہے اور اور لیکن یہ حرف اطف ہے جو جملے کو یا دو لفظوں کو جوڑ رہے ہیں وہ حرف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاقید کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں حرف اطف کہتے ہیں اب یہاں دیکھتے ہیں مثال کچھ ہی دنوں میں سمجھ جاؤگے تھوڑے ہی دنوں میں منظر بدل جائے گا یہاں بچوں بات پر زور ڈالنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے حروف تقسیز حروف فجائیہ وہ حروف جو جملے میں خوشی دکھ حیرت کے جذبے کو ظاہر کرے اسے حروف فجائیہ کہتے ہیں مثال کے طور پر وَحْ 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 اُفْ آ ارے افو ٹھیک ہے پیارے بچوں فوراں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے پھر ہم آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ